آمنتو ان الاخرہ لا بد یوما آتیہ اللہ نحمده و نصلي على رسوله الكریم آج ہم نے انتیسوان پارا پڑھا ہے پورا مکمل نہیں لیکن آدھا تقریبا اس میں سب سے پہلے ہے سورہ ملک تبارک اللذی بیدیہ الملک وہو علا کل شیئن قدیر برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے وہو علا کل شیئن قدیر اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اللذی خلق الموت والحیات اللہ وہ ذات ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو بھی نہ موت خود پیدا ہوئی اور نہ حیات خود پیدا ہوئی ہے آگے بہت اہم بات ہے یہاں تک تو وہ نالج ہے جس کا ہماری عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ کانسپٹ اللہ نے کلیر کر دیا یہ کائنات خود سے نہیں بنی ہے بلکہ اس کو کسی نے بنایا ہے زندگی بھی خود سے نہیں بنی بلکہ کسی نے اس کو بنایا سائنسدان اب تک زندگی کو ایکسپلین ہی نہیں کر سکے کہ یہ زندگی ہے کیا چیز تو بنا کیسے سکتے ہیں وہی باڈی ہوتی ہے روح نکل جاتی ہے تو بندہ پڑا ہوئے ہیں وہی باڈی ہے روح ہے تو دیکھ رہا ہے چل رہا ہے پھر رہا ہے بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو میں نے خود ڈاکٹروں سے سنائے کہ جب اس میں جان پڑتی ہے نا تو ہارٹ بیٹ کو ڈاکٹر لوگ زندگی سے تعبیر کرتے ہیں جب بچے میں ہارٹ بیٹ پیدا ہو جائے خوب سمجھ لیں دل کی دھڑکن میڈیکلی نام ہے حیات کا لیکن شرعی طور پر حیات کا جو لفظ بولا گیا ہے نا وہ شعور کے معنی میں ہے کہ بچے میں سنس پیدا ہو جائے شعور پیدا ہو جائے جیسے سائنسدانوں کی نظر میں پودے زندہ چیزیں ہیں لیکن عرف میں اس کو زندہ نہیں کہا جاتا عرف میں زندہ اس چیز کو کہا جاتا ہے جس میں سمجھنے کی کچھ صلاحیت و شعور پیدا ہو جائے تو قرآن چونکہ عربی زبان میں نازل ہوا نا عربی میں تو اس نے عرب کے عرف کا خیال کر کے حیات اور موت کو ایکسپلین کیا ہے کہ عرف میں کس کو کہا جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے زندگی بھی پیدا کی اور موت بھی پیدا کی بلکہ اللہ نے پہلے موت کا تذکرہ کیا اس کے بعد زندگی کا اس لیے کہ حیات یہ موت کے بعد آتی ہے حیصل میں بچہ ماں کے پیٹ میں پہلے مردہ ہوتا ہے اس میں شعور نہیں ہوتا اس کے بعد اس میں جان پڑتی ہے شعور پیدا ہوتا ہے پھر وہ اپنے اختیار سے حرکت کرنا شروع کرتا ہے ماں کے پیٹ میں سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی ہے یہ حیات بڑی خاندانی چیز ہے اس کو کوئی سائنس دان ڈیفائن نہیں کر سکا اب تک ایک جرسومہ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے انڈے سے مل کے بڑھنا شروع کرتا ہے اس کے بعد تھوڑا سا اس کا اسٹرکچر تیار ہوتا ہے کہ دل دھڑکنا شروع ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ یہ جو دل دھڑکتا ہے نا ماں کے پیٹ میں آپ کو پتا ہے نیوٹن نے ایک بات بڑی خاندانی کی تھی مجھے اس کا بڑا فائدہ ہوا نیوٹن نے کچھ میرے بڑے مسائل حل کر دی مسئلے تو حل ہوئے تھے لیکن اس کو سمجھانا بڑا مشکل تھا نیوٹن وہ سمجھا کے چلا گیا کہ اس کائنات میں کوئی چینجنگ چینجر کے بغیر ہوتی نہیں ہے اس کائنات میں یہ میرا ٹاپک نہیں ہے ابھی تو میں آگے جاؤں گا جلیلی کوئی چینجنگ چینجر کے بغیر ہوتی نہیں ہے ہلیں گے نہیں جب تک کوئی ہلائے گا نہیں آپ کو یا خود نہیں ہلائیں گے تو یہ جو دل دھڑکنا شروع کرتا ہے نا ماں کے پیٹ میں اس کا چینجر کیا ہے اس کو انرجی کہاں سے ملتی ہے پاور کہاں سے ملتی ہے دماغ سے دماغ ایک کرنٹ پھیکتا ہے جیسے ہم موٹر جب چلاتے ہیں نا اب ہے موٹر کیا کرتی ہے پمپ کرتی ہے نا پانی کھیچے گی آگے پارسل کرے گی تو یہی کام دل بھی تو یہی کر رہا ہے تو یہ موٹر چلانے کے لیے بھی تو کچھ چاہیے نا تو وہ جو پاور ملتی ہے نا اس موٹر کو ہماری والی موٹر کو بھی کرنٹ سے ملتی ہے جو پھر وہ کے الیکٹرک والے کرنٹ دیں گے تو مل جائے گی نہیں دیں گے تو قیامت تک آپ سوچ میں پاور لگاؤ کچھ بھی نہیں ہوگا پاور ملے گی نہیں اس کو اب کیا ہے کہ دماغ کو کرنٹ دل کو بھی کرنٹ چاہیے پہلی دفعہ جب پمپ کرتا ہے نا دل بچے کے ماں کے پیٹ میں جو بچے کا دل ہلتا ہے اس کو کہاں سے کرنٹ چاہیے دماغ دماغ کرنٹ پھیکتا ہے اس کو لیکن دماغ بھی تو ورکنگ میں آئے گا نہیں کرنٹ پھیکے گا نہیں جب تک دل پمپ کر کے بلڈ کو اس کی طرف سرکولیٹ نہیں کرتا مجھے ایک باہ بتاؤ دل نکال کے کسی کا رک دو دماغ کام کرے گا اس کا کیوں کام نہیں کرے گا دماغ تو وہی کھوپٹی تو وہی لگی بھی ہے نا کیوں نہیں کام کرے گا اب بھائی کیونکہ زندہ ہی نہیں رہا نا وہ زندہ کیسے رہتا ہے بلڈ سرکولیٹ کرے گا تو بلڈ جو سرکولیٹ کرے گا وہ دل کے ذریعے جب دل کے ذریعے بلڈ سرکولیٹ کر کے دماغ کی رگوں میں پہنچے گا دماغ کو زندگی ملے گی دماغ اپنا کام شروع کر دے گا جو کہ کیا اب تک نہیں ہے بہت سے لوگوں کا بہت سے لوگوں کا دماغ اب تک کام کرنی رہا تو دماغ کام کرنا شروع کرے گا لہذا وہ کرنٹ پھیکے گا کس کو دل کو جب کرنٹ آئے گا تو دل پھر دوبارہ پم کرے گا اب یہ مسئلہ اب تک سائنس دانوں کے لئے ایک عقدہ بنا ہوا ہے کہ جب تک دل چلا نہیں تو دماغ میں حیات کیسے پیدا ہوئی اور جب دماغ میں حیات نہیں پیدا ہوئی تو دماغ نے کرنٹ کیسے دل کی طرف پھیک کے اس کو چلا کیسے دیا تو یہ فرس ٹائم جو ہوتا ہے نا یا تو کرنٹ پہلے آیا ہے یا دل پہلے چلا ہے دونوں میں سے ایک کام جو ہوا ہے یہ کیسے ہوا یہ ابھی تک کسی کو معلوم نہیں ہے تو قرآن کیا کہتا ہے خلق الموت والحیات اس نے موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو بھی کس نے پیدا کیا ہے اسی اللہ نے اور اگر فرض کر لو دل چلتا ہے کوئی نہ کوئی اس کی لوجک سمجھ میں آ جاتی یہ ہوتا ہے ایک دن کچھ ہو جاتا ہے یا وہ ماں کے دماغ سے کرنٹ لے کے چلنا شروع ہو جاتا ہے کچھ بھی لوجک فرض کر لو سوال پیدا ہوتا ہے دل دماغ جگر یہ ساری چیزیں تو ایک مادی چیزیں ہیں ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کیسے پیدا ہو جاتی ہے آپ کو پتا ہے دماغ جو بنا ہوا ہے وہ روح سے نہیں بنا وہ تو گوشت ہے نا بھیجا ہے کولیسٹرول کا ایک مجموعہ ہے وہ کولیسٹرول بہت استعمال ہوتا ہے کھپڑی میں نا ہماری دماغ میں جو لوگ بلکل کولیسٹرول کا استعمال چھوڑ دیتے ہیں ان کی کھپڑی آہستہ آہستہ کام کرنا چھوڑ دیتی بلکل تربوز کھیرے پہ آگئے نا کہ کولیسٹرول لوگ کولیسٹرول چیزیں کھانی ہیں تو آہستہ اسے ان کا دماغ کیا ہو جاتا ہے وہ کھیرے اور ککڑی جیسا ہی بن جاتا ہے پھر وہ ٹھیک ہے نا تو یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے کہاں کہاں انسان اللہ کی قدرتوں کا انکار کرے گا کتنی چیزوں کی تعویل کرے گا کہ یہ بھی خود بخود ہو گیا یہ بھی خود بخود ہو گیا بھئی بس کر یہ خود بخود نہیں ہو سکتا تو اللہ نے فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو بھی یہاں تک تو مسئلہ آسان ہے آگے بڑا مسئلہ خطرناک شروع ہو رہے اے اللہ یہ سب تُو نے کیوں کیا سوال پیدا ہوتا ہے یہ سب تُو نے کیوں کیا اللہ فرماتے ہیں لیبلوکم اے انسانوں تاکہ میں تمہیں آزماؤں تاکہ تمہارا امتحان ہو کیا امتحان ہوگا بھئی کون یہاں پیسہ زیادہ کماتا ہے اور کون غریب کا غریب بن کے آج کل فیس بک میں اپنے آپ کو بے غیرت کہلواتا ہے آج کل وہ آیا ہوئے نا بیزے بے غیرت اچھا خیر تو میں نے تو بڑے عزت احترام کے ساتھ اس کی بات کا جواب دیا تھا کہ موٹیویشن کا طریقہ تھوڑا سا اخلاق کے دائرے میں ہونے چاہیے ہم بھی غربت کو نہ پسند کرتے ہیں اگر وہ غربت سستی اور کاہلی کی وجہ سے لیکن ہمیشہ سستی کاہلی کی وجہ سے انسان غریب نہیں ہوتا خدا کی طرف سے بھی غریب ہوتا ہے آپ سارا ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں پھر بھی کچھ نہیں ملتا تو اس غریب وہ غریب نہ تو بھی اسے بے غیرت ہے نہ اس پہ کوئی الزام ہے بلکہ وہ جنت میں پہلے جائے گا اور جنت میں ایسے غریبوں کی تعداد زیادہ ہوگی اور بعض دفعہ انسان مہنت کرتا ہے پیسہ آتا ہے بعض دفعہ مہنت کرتا رہتا ہے پھر بھی پیسہ نہیں آتا تو یہ کس کی دین ہے اللہ کی قرآن میں جگہ جگہ ہے جس کے لئے چاہتا ہوں رزق دروازے کھول دیتا ہوں جس کے لئے چاہتا ہوں تنگ کر دیتا ہوں تو پیسہ کمانا بری چیز نہیں ہے پیسہ کما کے غریبوں کو گھٹیا سمجھنا شروع کر دینا یہ کیا ہے بری چیز قرآن سے یہی تو ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا قرآن سے کہ تُو اللہ کی مخلوق پر احسان کر قرآن نے کیا کہا تھا اِنَّمَا اُوتِیتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِلْمٍ عِنْدِ میں نے مہنت کی ہے بھئی اس نالج کے نتیجے میں ملائے مجھے اللہ کا احسان تھوڑی ہے اور پھر بڑی جاہو جلال کے ساتھ سواریوں میں نکلتا تو سارے جو قوم کے غریب لوگ تھے اس کو دیکھ کے کیا کہتے ہیں اس کو دیکھ کے خود اپنے آپ کو بی سے بھی غیرت کہنا شروع کر دیتے ہیں قارون نہیں کہتا تھا وہ خود کہتے تھے یار لائف اسٹائل تو اس کا ہے اور ہم کیا ہیں تو وہ اس کو دیکھ کے کہتے تھے کہ ہم ہیں ایسے تو قرآن کیا کہتا ہے قَالَ الَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمٍ جن کو اللہ نے علم دیا تھا انہوں نے کہا وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهُ تَبَا ہو جاؤ نیک عمل پہ جو آخرت ملے گی وہ اس سے کئی گناہ بہتر ہے یہ کوئی رش کرنے کی چیز نہیں ہے کہ اس پہ رالینٹ اپکانا شروع کر دو کیا ہو گیا بھائی تو در اچھی سواری میں گھوم گیا کیا ہو گیا تو جہازوں میں دنیا میں پھیل گیا تو اس میں کون سا اتنی کوئی بڑی بات ہے تھوڑے دن میں مر کے سب ختم ہو جائیں گے اچھا ایسے لوگ مولویوں پہ بڑا اتراز کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مولوی خود تو لینڈ ٹروزر میں گھوم رہے ہیں فورچونر میں گھوم رہے ہیں جہازوں میں گھوم رہے ہیں پیریس یورپ کی سہرے سے پاٹے کر رہے ہیں تو یہ منافق مولوی ہیں دوسروں کو کہتے ہیں غریب بنو اور خود کیا کرنے ہیں ایاشی کر رہے ہیں منافق جب ہوتے جب مولوی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پیریس میں گھومنا منائے پیسہ کمانا منائے خود نوٹ چھاپ رہے ہوتے ہیں دوسروں کو کیا کہتے ہیں پیسہ کمانا منائے کس نے کہا بھئی ہم تو کتنی دفعہ بیان میں کہا ہے نبی نے فرمایا المؤمن القوی احبو الاللہ من المؤمن الضعیف پاورفل مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے چونکہ پاورفل آدمی زیادہ کام کر سکتا ہے اس میں انسان خیر کے کام زیادہ کر سکتا ہے تو یہ تو حدیث میں ترغیب ہے پیسہ کمانے کی لیکن بات یہ ہے کہ ہر آدمی کوشش کرے گا تو ہر کمان نہیں سکتا ملے گا اس کو جس کو اللہ چاہے گا نہیں چاہے گا تو نہیں ملے گا اور اللہ نے یہ بھی کہہ دیا جب میں دوں گا نا تو ہر ایک کے لیے پیسہ بہتر نہیں ہے کچھ لوگوں کا دماغ ہو جائے گا تکبر سے خراب کچھ کا دماغ کیا ہو جائے گا جیسے قارون کا ہو گیا تھا اب لوگ کہتے ہیں قارون نے تو غریبوں پہ پیسہ خرش نہیں کیا بعض مالدار کہتے ہیں ہم تو خرش کرتے ہیں بھائی اگر آپ کے اندر تکبر ہے نا پھر اس خرش کرنے کی اللہ کی رذر میں کوئی ویلیو نہیں ہے آپ سو دفعہ مو سے کہہ دو یہ میں مانتا ہوں یہ اللہ نے مجھ پر حیسان کیا کہنا کافی نہیں ہے آپ کے ایٹیٹیوٹ سے پتا چلے کہ آپ اس کو اپنا کمال نہیں بلکہ اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں ایٹیٹیوٹ سے کیسے پتا چلے گا دیکھو کسی کو بھیک میں کوئی چیز ملی ہو تو وہ تکبر کرتا ہے اکڑتا ہے یہ بھئی ایک فقیر کو آپ نے گھر بٹھایا تری پی سوٹ پہنایا اچھا کھانا کھلایا بہترین گاڑی کی چابی اس کو دیکھے بول چل جا میش کر وہ فقیر کتنی توازوں سے اچھا سوٹ پہنے گا کتنی توازوں سے گاڑی چلائے گا بولے گا یار یہ لوگ کہیں گے یار تو تو بڑا سیٹھ ہے آپ کیا کہو وہ غریب کیا کہے گا یار میں کہاں وہ تو فڑا سیٹھ نے مجھے نواز دیا تو برنہ میری اوقات کہاں ہے یہ تو اس کا حسان ہے تو جس مالدار کو اللہ پیسہ دیتے ہیں اگر اس کے دل میں یہ استہزار ہے کہ یہ اللہ نے دیا ہے میرا کمال نہیں ہے تو وہ اس پیسے پہ تکبر نہیں کرتا وہ کہتا ہے بھائی میرا کمال نہیں ہے کس کی دین ہے اللہ کی دین ہے اور اس کے بارے میں مجھ سے سوال بھی ہوگا تو صرف عمل کافی نہیں ہے دل کا یہ جذبہ بھی ہونا چاہیے اور جذبے اور آپ کے اسٹائل سے پتا چل رہا ہو کہ آپ پیسہ آنے کے بعد دماغ خراب نہیں ہوا ہے تو اگر کسی کا بھی پیسہ آنے کے بعد دماغ خراب ہوگیا ہے چاہے وہ مولوی ہے چاہے غیر مولوی ہے تو یہ تو کبر ہے میرے بھائی اس کا تو حید وہی حساب ہوگا جو قارون کا ہوا تھا تو قارون اپنے خزانوں کے ساتھ نکلا جلی سے میں پھر داکہ ٹاپک کی طرف آؤں خزانوں کے ساتھ نکلا تو لوگوں نے غریب لوگوں نے کہا نا بھے یار اصل تو اسٹائل اس کا ہم تو بی سے بغیرہ ترسی سے پتہ نہیں کیا کیا ہیں تو بھائی اوپر جو ہے نا کوئی خاتون دم درود کر رہی ہیں بہت دنوں سے تو ان سے گزارش ہے کہ فیلحال یہاں نہ کریں اور بیان سننے سے خواتین غافل ہو جاتی ہیں یہاں نہ کریں یہ کام خواتین کو بیان سننے دیں پھر کہیں بھی جا کے کرنا ہو تو کر لیں نہیں کرنا ہو تو نہیں کریں یہاں نہ کریں بیٹھ یہ کام بہت ساری خواتین بیان میں ڈسٹرپ ہوتی ہیں تو احسن کما احسن اللہ تو قارون نے کیا کہا یہ بھائی نالج سے حاصل کیا میں نے تو غریب لوگوں نے حسرت کی اتنی زبردست سواری اہل علم نے کیا کہا جو نیک عمل کر رہے ہیں نا اس کو جو آخرت میں بدلہ ملے گا وہ اس سے کئی گناہ بہتر ہوگا پھر اسی تکبر کی وجہ سے جب اللہ نے اس کو زمین میں دھنسایا ہے تو پھر وہی غریب کہنے لگے اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں قارون جیسا پیسہ نہیں دیا ہم غریب اچھے ہیں بھائی اللہ کی اطاعت تو کرتے ہیں نا گناہوں سے بچتے ہیں اچھا بعض لوگ غریبوں کی برائیوں میں یہ بھی کہتے ہیں غربت کی وجہ سے لوگ چوریاں کرتے ہیں ڈکیتیاں کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا فہاشی والے کام کرتے ہیں تو جو ریشو ہے نا جرائم کا اگر وہ غریبوں میں ہے تو مالداروں میں بھی ہے دولت کی وجہ سے کیا کوئی کم جرم ہوتے ہیں ہمارے جو سیاستدان ہیں سارے نہیں بہت سارے سیاستدان ان کا جو دماغ خراب ہوا اور انہوں نے جو جرائم کی ہے یہ غربت کی وجہ سے کی ہیں قوم پہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ تو دولت کے نشے میں ہو رہا ہے فیرون مالدار تھا موسیٰ کیا تھے کلیم اللہ غریب تھے مجرم کون تھا فیرون مجرم تھا دولت طاقت کے نشے میں لوگوں کو قتل کرتا تھا دولت سے پیٹ بھرتا کسی کا نہیں ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں دولت آئی گی تو پیٹ بھر جائے گا تو جرائم نہیں ہوں گے اوہ بھائی پیٹ نہیں بھرتا دولت سے حوث بڑھتی ہے روز نئے سے نئی حوث کا شوق ہوتا ہے یہ تو موضوع سے ہٹ کے کچھ باتیں آگئیں تو غربت میں بالکل احساس کم تری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے بالکل قرآن جگہ جگہ بیان کرتا ہے یہ کہ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ عِيشَتَهُمْ ہم نے لوگوں کو ڈیوائیڈ کیا ہے کچھ کو امیر بنایا کچھ کو غریب تو یہ اللہ کی تخصیم کبھی ختم نہیں ہو سکتی یعنی ختم ہو سکتی ایسے ہی رہے گا تو جس کو غریب بنایا کوشش کرے پیسہ کمانے کی کمالے تو اچھی بات ہے نہیں ہے تو اس غربت کو کیا کرے انجوائے کوئی بات نہیں کوئی بھی اسے بغیرت نہیں اگر اللہ راضی ہے برائیوں سے بچنے کی توفیق مل رہی ہے خدا کی قسم یہ غربت اس مالداری سے کروڑھا گناہ بہتر ہے جس مالداری میں انسان کا دماغ خراب ہو جائے سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے آگے چلو میرے بھائی اور جو مالویوں کو یاشی کا تانہ دیا کرے کہا بھائی یہ مالوی خیراتی پیسوں سے پیریس گھوم رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں یا یوٹیوب کے پیسوں سے گھوم رہے ہیں یا کاروبار کے پیسوں سے گھوم رہے ہیں تو اس نے بھولا ٹھیک ہے یاشی کا شوق تو سب کو ہوتا ہے تو اب دو بچوں کو اب تم بھی مالوی بنا دو فوراں سوال ہوگا کھائے گا کہاں سے یہ لوگ بھی سوال کریں گے مالوی بنا رہے ہو کھائے گا کہاں سے تو مالویوں کو کون کھلاتا ہے اکثر مالویوں نے اللہ کے لیے قربانی دی ہوتی ہے اور میں تو اپنی مثال بار بار دیتا ہوں ہم جب مدرسے میں آئے تصور نہیں تھا کہ ہم مسجد سے اور ملہ کی دوڑ گھر سے مسجد اس سے باہر کبھی نکلیں گے بھی اور چار شادیاں تو دور کی بات کبھی ایک کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس غربت میں کوئی ایک بھی دے گا سب کچھ قربان کر کے آئے تھے تو ہمارے حضرت بتایا کرتے تھے کہ مالوی کے پاس رز دوڑ کے آتا ہے مالوی آگے آگے رز روٹی پیچھے پیچھے آ رہی ہوتی ہے اب پراتھے بھاگ رہے ہیں ہمارے پیچھے ہم آگے آگے بھاگ رہے ہیں حقیقت ہے اب تو پراتھے روٹی بھی نہیں پراتھے سے اوپر کی چیز کیا آئے پراتھا ہے تو پیسہ بری چیز نہیں ہے ضرورت بھی ہے پیسے کی سوسائیٹی کو بھی معاشرے کی بھی اور پیسے سے محبت کی علامت کیا چھن جاتا ہے تو غم کتنا ہوتا ہے سہولتیں ہر آدمی بلکہ شریعت کا حکم ہے جب اللہ نے پیسہ دیا ہے تو استعمال کرو اس کو ہم نے تو علماء کو دیکھا ہے جتنا استعمال کر رہے ہوتے ہیں اتنا ہوتا نہیں ہے ان کے پاس دل بڑا ہوتا ہے جہاں آیا خرچ کیا اور دنیا پر اس آدمی نے جتنا دکھا رہا ہوتا ہے سیو اس سے ڈبل کر کے رکھا ہوتا ہے سیو اس سے زیادہ کر کے رکھا ہوتا ہے ایک دفعہ ایک مولانا صاحب آئے میری موجودگی میں انہوں نے کافی زیادہ سونا دیا صدقہ گولڈ بہت بڑی تعداد میں گولڈ تھا نا انہوں نے صدقہ دے دیا کسی ادارے میں میں بیٹھا ہوتا تھا کسی نے مجھے بات میں تانہ دیا کہ ابھی یہ جہاں نا جب یہ اتنا گولڈ دے رہے ہیں تو ان کی ارننگ بہت ہے ان کی ارننگ بھی کیا پیچھے بچا جا اب ابھی کتنا ہوگا میں اس مولانا کو جانتا تھا مجھے پتا تھا یہ ٹوٹل ان کی بچت اب تک کتنی تھی ٹوٹل یہ تھی تو یہ ٹوٹل بچت لاکے انہوں نے فی سبیر اللہ دے دی اب اس کے صدقے کو دیکھ کے تو لگ رہا ہوگا پتہ نہیں پیچھے کروڑوں روپے بچا کے رکھے ہوئے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا وہ مولانا غریب تھے ان کی سورس آف انکم اچھی ہے لیکن آج کسی میں اتنا ضرف ہے کہ ان کا مچھی اور مہینے کے آخر میں زیرو کر دے اپنے آپ کو جتنی بھی اچھی ان کم ہو پیچھے دبا کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں اس نے تو مولویوں کے زندگی کچھ اور اسٹائل کی ہوتی ہے مولویوں میں ہر طرح کے ہوتے ہیں ایک نمبر بھی دو نمبر بھی دو نمبر ہوتے ہیں پھر وہ ایسے خاندانی قسم کے دو نمبر ہوتے ہیں ان کی دو نمبر ہی پھر ایفورڈ نہیں ہو سکتی جو دو نمبر ہوتے ہیں وہ پھر کبھی چھاؤں میں ملو تو اکیلے میں ملو پھر بتاؤں گا انشاءاللہ اچھا میرے بھائی تو اللہ کیا فرماتے ہیں اللہ نے تمہیں کیوں پیدا کیا گورہ آج تک اس سوال کا جواب ہمیں نہیں دے سکا وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کیا آزمائش ہے تم میں عمل زیادہ سے زیادہ اچھا کون کرتا ہے تم میں عمل زیادہ سے زیادہ احسن کمپیرٹیو ڈگری ہے اس میں تفضیل اچھا نہیں دوسرے کے مقابلے میں اچھا کیونکہ کچھ اچھا کریں گے تو جب وہ اچھا کریں گے وہ کہیں گے ہم تو امتحان میں پاس ہو گئے اچھا کر لیا نا ہم نے تو اللہ کہتا ہے نہیں امتحان صرف اچھا نہیں ہے اچھے سے اچھا کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے دماغ سے کرن جا رہا ہے نا دل کی طرف تو بات آ رہی ہوگی جب دل کوئی دماغ چلا کے رکھا ہوا ہے تو باقی چیزیں بھی دماغ سمجھ رہا ہوگا تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے وہ زبردست غالب ہے برا کروگے تو پکڑے گا تمہیں الغفور اور اگر غلطی کر کے تمہیں احساس ہو گیا کہ میں غلط ٹریک پہ چل رہا ہوں توبہ کروگے تو وہ کیا کرے گا ماف کر دے گا تو میرے بھائی قرآن کی تو یہی دعوت ہے ہم کتنے عرصے سے پران سن رہے ہیں ترابیوں میں اب ختم ہونے کے قریب ہے تو ایک ہی بات ہے اللہ کہتے ہیں عمل کیا کر لو بھائی ٹھیک کر لو برائیوں کو چھوڑ دو تم آگے چلتے ہیں